ہی ایویون کیسے آپ سب لوگ آئے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی موننگ روٹین موننگ روٹین شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ ابھی بچے ہیں تقریبا صبح کے ساڑے پانچ میں جلسٹ اٹھی ہوں تھوڑا سا فریش اپ ہوکے سب کچھ کر کے تو پھر بچے کو اٹھاؤں گی تو ابھی سب سے پہلے میں برش وغیرہ کروں گی تو اس سے پہلے میں نے ہینڈ ووش کر لیا ہے اور تو موسیقی اچھا برش وغیرہ کر کے میں آگئی تھی فیس ووش میں نے کر لیا ہے اور ابھی جو ہےنا میں نے اپنا تھوڑا سا جو ہےنا مورننگ میں میں اگدم بال وغیرہ جو ہےنا اور تھوڑی سی سکن کے بھی کر لیتی ہیں سکن کے جو ہےنا میں تھوڑی ہلکا سا جو ہےنا کوئی بھی مویشتریج لگا لیتیوں اور اس کے علاوہ جو ہےنا یہاں پہ بال بال شیل جو ہےنا وہ بنا لوں گی تاکہ جو ہےنا بچے جب اٹھے تو اگدم جو ہےنا فریش فریش ہوں کو جو ہےنا تو پھر بچوں کو بھی جانتے وقت تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بال وغیرہ بنا کے اس کے بعد جو میں جاؤں گی کچن میں کچن میں جو ہےنا سب سے پہلے میں کروں گی تو بال وغیرہ میرے ہو گئے تھے بھی جو ہےنا یہاں پہ میں کچن میں آئی ہوں سب سے پہلے فریج میں سے جو چیزیں نکالنے والی ہے وہ نکالوں گی تو اچھا بچوں کے لنچ بوکس کا یہ رہتا ہے کہ لاسٹ نائٹ جو ہےنا میں نیکس دے کے لیے لنچ بلکل مائن میں سوچ کے رکھتی ہوں کہ اچھا میں نے کل یہ دینا ہے کل یہ دوں گی اگر مجھے کچھ سپیشل بنا کر دینا ہو تو پھر وہ تو خاص طور پر میں اس کو جو ہےنا مائن میں بلکل سوچتی رہتی ہوں تو پھر جو ہےنا اس کو ایک مطبع اپ کے مائن میں اور آپ کے مطبع سیٹ ہوا ہونا تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اس طرح جو ہےنا صبح صبح اٹھ کے ٹائم ویسٹ بھی جو ہے نہیں ہوتا تو بس خیر آج میں بچوں کو جو ہےنا آلو کے فرائز بنا کر دینے والی تھی ساتھ میں جو ہےنا گارلک بریڈ بنا کر دینے والی تھی آلو میں نے پیل آف کر لیے ساتھ میں جو ہےنا میں نے دودھ ایک دفعہ بوائل کر لیا اس کے علاوہ یہاں پہ آلو کو بھی جو ہےنا میں نے کٹ کر کے آلو کو پہلے بوائل کروں گی پھر جو ہے میں نے کروں گی اس کے بعد یہاں پہ جو ہےنا آلو شالو میں رکھ کے آگئی تھی تو جو ہےنا اب بھی جو ہےنا میں بچوں کو اٹھاؤں گی تو جب لائٹ آنوں جاتی ہے نا تو پھر ہزبن دھوڑا سا ڈسٹراب ہوتے ہیں تو پھر ایسے جو ہےنا ان کو آئیس پر کپڑا وغیرہ جو ہےنا رکھ دیتی ورنہ انہوں نے ڈیڑھ گنٹا پہلے اٹھ کے جو ہےنا پھر وہ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں بچوں کو آج ناشتے میں جو دے رہی ہوں یہ جو ہے پھینیا اور دودھ میں ڈال کے نا دودھ اور شگر اس میں اٹھ کروں گی تو اور روزانہ بچے کچھ مطلب ریگلر بیسیس پہ یہ نہیں کھاتے کچھ ڈیفرنٹ کبھی میں ملک شیک بنا دیتی ہوں یا کبھی میں نے رس کھا لیتے ہیں بچے یا انڈر بریڈ یا کچھ ایسا کے بچے جو ہےنا بورنا ہو بریکفیسٹ کر کے تو یہاں پہ بھی بس میں نے ان کو جو ہےنا ڈال کے دے دیا تھا بچے بھی اٹھ چکے تھے فریش وغیرہ ہو گئے تھے فریش وغیرہ ہو گئے تھے تو میں نے ان کو جو ہےنا ناشتر وغیرہ ان کا ریڈی کر دیا تھا ان کے فریش ہوتے ہوتے پھر اس کے علاوہ یہاں پہ علو میرے جو ہےنا بوائل ہو رکھتے تھے اچھا مجھے گارلک بریڈ بنانی تھی اس سے پہلے میں نے جو ہےنا گارلک کو آئل میں تھوڑا سا فری کر لیا تھا تاکہ اس کا جو ہےنا روپن وہ ختم ہو جائے اور یہ والی جو ہےنا یہ والی ریسپی میں نے انسٹا پہ دیکھی تھے آج کل انسٹا پہ بڑی وائرل ہو رہی تھی یہ بڑی ریسپی تو میں نے کہا ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو اچھا میرے پاس بس چیز نہیں تھی باقی یہ بریڈ جو ہےنا بہت ٹیسٹی بنی تھی تو یہ لسنٹ جو یہنا میرا گارلی کی Image 어 несے والیسپی کو ہو گیا اس کے باد میں تھوڑا سا سا بٹر ایڈ کی ہے اس کے علاوہ آپ اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہوئی پر میرے پاس نہیں تھی تو میں نے سکیپ کر دی آپ کے پاس ہو تو ضرور ڈالیے گا اور اس کے علاوہ یہاں پسسکی میں تھوڑا سا کرینڈر پاورڈر لیوز ڈالے اسے میں تھوڑا سا لوڈر و اڈالے اورس کے علاوہ میں ہاں تھوڑا سا چھلی فلیکس وہ ایڈ کر دوں گی اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے گھرلک برد کو میش کر لیے تو اس کے بعد طوے پہ تھوڑی دیر جو ہے نا اس کو کر لیں گے ہیٹ اور اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس چیز ہونا تو اوپر سے سپریٹ کر لیجئے گا اور تھوڑی دیر جو ہے نا مطلب آپ چاہے توان میں کر لینی تو دوسرا طوے پہ بھی جو ہے نا سٹیم میں ہو جاتے ہیں بڈ میر پس تھی نہیں تو میں نے اس لیے سکپ کر دی اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا فرائز اس بھی وہ بھی میرے ہو چکے تھے اور بس بچوں کا لنچ جو ہے نا ہو چکا تھا بچوں نے بھی ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا یونی فرم وغیرہ پہن لیا تھا اور میری گارلک برد جو ہے نا وہ بھی ہو چکے اچھا اس کو میں نے تھوڑا فوق سے میش کیا اگر آپ اس کو بلندر میں میش کریں گے تو زیادہ اچھے سے بلکل سموڈلی میش ہو جائے گا اور یہاں پہ بس بچے جو ہے نا سکول جا رہے تھے اس کے بعد بچوں کے جانے کے بعد جو ہے نا ابھی تو میں نے کافی سارا میس جو ہے نا کلین کیا کیونکہ آپ کا کچھن نیٹ ہوگا تو آپ کا پورا گھر جو ہے نا آٹومیٹری نیٹ ان کلین لگتا ہے تو یہاں پہلے سب سے پہلے میں نے جو ہے نا اس کو نیٹ کر لیا تو کیونکہ اس کے بعد مجھے باقی کام پہ دوبارہ سبن کے لئے ناشتہ بنانا تھا تو میں سی کچھن میں جو ہے نا اگین دوبارہ ناشتہ ہوگا بنے گا نہیں تو پھر میں نے جو ہے نا پہلے اس کو اچھے سے کلین کر لیا اور جو برطن بچوں کے بریکفرسٹ کے لنچ کے نکلتے ہیں وہ میں بچوں کے جان اللہ فریج میں رکھ دیتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا کچھن کلین کرنے کے بعد اب میرا کچھن کلین ہو چکا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد ایک دفعہ نا سبھا مورننگ میں سارا کام یہ بھلا کر لیتی ہوں تاکہ بچوں کے آنے اچھے بچوں کے آنے کے بعد ہی تھوڑا بہت دوبارہ میں سپھیلتا ہے برنہ جو ہے نا ورنہ سارا دن ایسے کیونکہ میں نے کون سا میس پھلانا ہوتا ہے تو بس اس کے بعد یہاں میں نے موپنگ بھی جو ہے نا وہ بھی فٹرہ فٹ سے کر لی تھی تو تقریبا نو بجے تک جو ہے نا میں اپنی ساری کلیننگ وغیرہ کر کے تو فری ہو جاتی ہوں بہت اب بائیر کی تو اندر گمرے میں صرف میں بیٹ وغیرہ نیٹ کرتی ہوں چھوٹی موٹی چیزیں جو بھی خری ہوتی ہیں وہ سمیٹ دیتی ہوں ہسپنڈ کے آفیس جانے کے بعد ہی کٹی ہوں کیونکہ وہ بچوں کو چھوڑ کر آنے کے بعد چوانہ کیونکہ انہوں نے دس بری جاناں تو وہ آ کے دوبارہ جو ہے سو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ان کے جانے کے بعد میں جو کرتی ہوں چھوٹی دیر میں میں بائیر والا اپنا سارا کام ختم کرلیتی ہوں واشنگ مشین لگانی ہو تو وہ بھی جو ہے میں ساتھ ہی کرلیتی ہوں تاکہ جو ہے نا کام میرا ختم ہو جائے تو جب یہ میں کر لی تھی اس کے بار اتنے دیر میں ہزبنٹ کے اوفیس کا ٹائم آج جاتا ہے پھر میں بنا لیتی ہوں ناشتہ تو ناشتے میں جو ہے نا آج ناشتے میں بن رہے تھے انڈے اور ساتھ میں جو ہے نا ہزبنٹ کو کھانا تپ راتھا اور میں نے اپنے لیے جو ہے نا بریڈ گرم کر لی تھی کیونکہ انڈے اور بریڈ ہافرائی ایک اور بریڈ جو ہے نا میرا فیورٹ ناشتہ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے تو بس میں نے جو ہے نا اپنے لیے ہافرائی ایک بنا لیے ساتھ ٹو سلائز جو ہے نا بریڈ کے لیے ساتھ میں تھوڑی سی چائے لی اور تو یہاں پہ بس ابھی جو ہے میں ہافرائی ایک بنا رہی ہوں تو ہزبنٹ کو ساتھ میں پراتھا کھانا تھا پھر میں نے ان کو فٹا فٹ سے پراتھا بنا دیا اور اور یہاں پہ بس یہ پلٹے کے ساتھ بھی جو ہے نا ایک پروپر طریقے سے پلٹانی تھا جا رہا آئی تھنگ وہ آئیلی بہت زیادہ تھا اس کے وجہ سے جو ہے نا سلپ ہو رہا تھا اور یہاں پہ جو ہے ناشتہ وغیرہ اور مسٹن ہو چکا تھا ساتھ میں دھال جو ہے نا کلولی وہ میں نے فریزر میں رکھی ہوئی تھی تو ہزبن کہہ رہے تو مجھے دھال بھی لا کے دھال بھی ساتھ رکھ لی تھی اور بس یہاں پہ یہ ریڈی ہو کر بیٹھے ہوئے تو میرا کام بھی جو ہے نا ختم ہو گیا تھا اور بھی بیٹے کو سکول سے لے کے آنے کا ٹائم ہو گیا تو تو بس آج کی وڈیو میں اتنا ہی اچھی لگے تو لائک شیئر چنک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک کیو فور ووچنگ